کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجادت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے بلکل غلط ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں جو جگہ نبی الاسلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں ابو دود میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانہ کے اوپر سو اوٹ اللہ کی نام پر قربان کرنے ہیں اللہ کے نام پر قربان کرنا کوئی برا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں وہاں مشرقین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اوتے ہی کوئی نے کہہ دے کہ جنابی حضرت صاحب دی یادہ تازہ ہو رہی ہے انہیں دوبارہ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں وہاں پہ اللہ کے نام کی قربان یہ کرنا بھی بنائے تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان عجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوئے ہیں قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچھی بنی ہوئی جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناو ان کو پکا مت کرو یہ تو نبی الاسلام کی مخالفت میں ہے یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سین میں میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یہ غیر اسلامی میں کہوں گا سین میں ہی غلط ہے فلمیں تو بعد میں ہوگا تو دربار بنانے ہی غلط ہے جانا تو چھوڑ دیں قطم کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر ہے کیا کسی فور شدہ کو مرہوم کہا جا سکتا ہے ہاں مرہوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے کیوں نہیں کہہ سکتے رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کہتو کسی دوزری فرق کر Erfahrung مسلمان ہی نہیں سمجھے دے میں تھا کسی رحم کی کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان ہو جس کی تکویر نہ ہوتی ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں مردوں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کا کیا بطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو قرآن میں تو ہی نا امان والوں کی نشانی ہے اللہ ہمیں بھی بخشتے ہیں اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بخشتے تو دعا کریں گے رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی اللہ ان سے راضی ہو اللہ تم سے راضی ہو علیہ السلام اللہ تجھ پہ سلامتی کرے رحمہ اللہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے دعایں دے جتنی مرجی دے لاش کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے اگر ضرورت ہے تو رکھیں خام خانہ رکھیں بعض اوقات دور سے کوئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے رکھنی پڑ جاتی ہے تو جواز ہے لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ ہی کریں سرد خانے والا کام تو پھر بھی بہتر ہے اس سے بھی ایک غلیز کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں دفنا دیتے ہیں صرف موہ کھلا رکھتے ہیں اس میں لاش کی ڈی کمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے بدبو ہنا شروع ہو جاتی ہے اس سے تو سرد خانہ بہتر ہے لاش لا وارث ہے آپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو تو پھر لاش یعنی جب وہ وارث مل جائیں تو پھر لاش ان کے حوالے کریں یا باہر سے کوئی آ رہا ہے سرد خانے میں آج کل تو وہ جو ہے وہ پورٹیبل سرد خانے بھی مل جاتے ہیں جائز ہے کوئی عرض نہیں وہ جو کہا گیا نا کہ دفنانے میں جلدی کرو ضرور تو ہونی چاہیے نبیل اسلام کو خود فورا نہیں دفنایا گیا سنوار کے صبح کی وقت آپ کی وفات ہوئی ہے بدھ کی رات کو دفنایا گیا اتنے لوگ جنازہ پڑھتے رہے ہیں دو دن رکھا گیا عام آدمی کے لیے تو رسک نہیں ہو سکتا وہ لاش میں سے بدبو آ جائے گی اللہ ایک سرد خانے میں اس کو رکھا جائے وہ ڈلے کرنے میں حرج گناہ نہیں ہے عذر کے تیار ڈلے ہیں کر سکتے ہیں